السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ مخارج کو لے کے چل رہے ہیں اور میں بہت سلو اس لیے چلتی ہوں کہ ہمیں اسے ختم نہیں کرنا نہ ہی مکمل کر کے چھوڑ دینا یہ ایسی چیز ہے جس کو بار بار یاد رکھنا پڑتا ہے ہم پڑھانے والے بھی اکثر بھول جاتے ہیں اگر کچھ عرصے نہ پڑھائیں اور دوبارہ سے ہم کھولتے ہیں تو کوئی حرص نہیں بس اس سے انٹچ رہنا ہے اور میں بہت سلو مخارج کو لے کے چلوں گی آپ نے بھی میرے ساتھ سلو سلو چلنا ہے مخارج کی تعریف حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں آپ کیوں کہ پہلے بھی آنٹی نے بتایا تھا دوبارہ سن لیں حلق زبان مو کا خلا اونٹ اور خشوم خشوم ہوتا ہے ناک کا باسا سترہ جگہ ایسی ہیں جہاں سے انتیس سیمٹین جگہ ایسی ہیں جہاں سے ٹوئنٹین نائن حروف تاجی ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلا مخارج دیکھیں مو کا خالی حصہ اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں علی واو یا جب یہ تینوں حروف مد حالت میں ہوں جیسے خالی حفل جس ہواو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ کلاتی ہے یہ پوری تختی آگے آئے گی قیدے کی میں اس وقت سمجھا دوں گی مثلا آعوذو واو ساکن سے پہلے کیا ہے پیش آعوذو جس یا ساکن سے پہلے زیرو یائے مدہ کلاتی ہے علف مدہ واو مدہ یائے مدہ اسے مدے اصلی بھی کہتے ہیں مثلا رحیم حاضر یحی یا ساکن سے پہلے کیا ہے زیر رحیم تو ہم کیسے بچوں کو یاد کراتے ہیں حمزہ ساکن سے پہلے زبر واو ساکن سے پہلے پیش یا ساکن سے پہلے زیرو تو وہ حرف مدہ کلاتی ہیں اور ان کو بھی ایک انگلی کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے مالی کی مالی کی نہیں پڑھنا مالی کی آعوذ آعوذ نہیں پڑھنا آعوذ رحیم رحیم اتنا کافی ہے آج کے لیے دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ от آعوذ موسیقی